السلام علیکم اردو ویڈیو ٹرائل آئیے آج ہم نقوش اردو میں کام کریں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے انڈیکس کھولیں گے انڈیکس میں ہم صفحہ نمبر چار تک کام کر چکے ہیں آج ہم صفحہ نمبر پانچ پہ کام کریں گے اور ڈیٹ ڈالیں گے چھے آٹھ دو ہزار بیس اوکے بیٹا انڈیکس پہ ڈیٹ ڈالیے گا اور کام کرنے کے بعد اپنی ممہ سے یہاں پہ سائن ضرور کروائیے گا اس کے بعد ہم صفحہ نمبر پانچ کھول لیں گے صفحہ نمبر پانچ پہ ہے نیچے دیئے گئے الفاظ کو حرف میں لکھئے یعنی ہمیں یہاں پہ ان الفاظ کو توڑنا ہے اور حرف میں لکھنا ہے دوسرے کولم میں ہے نیچے دیئے گئے حرف کو الفاظ میں لکھئے یہاں پہ الگ الگ حرف ہیں ان کو ہم نے جوڑنا ہے یہ پورا پیج بیٹا آپ کو میں یہاں کر کے دکھاؤں گی آپ اس کو بہت پیارا کیجئے گا کام کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو توڑیے جوڑیے کے چند اصول بتانا چاہوں گی اگر آپ نے وہ اصول میرے غور سے سن لیے اور سمجھ لیے تو بیٹا یہ آپ کو الفاظ توڑنا جوڑنا جو ہے یہ کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا اور آپ بہت آرام سے الفاظ توڑ بھی لیں گے اور جوڑ بھی لیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو آئیے چند اصول ذرا غور سے سنیے اور سمجھئے اس کے بعد ہم یہ کام اس پیج پر یہیں پر آ کر کریں گے دیکھیں بیٹا الفاظ کو حرف میں لکھیں یہاں پہ میں نے پورے الفاظ نہیں لکھیں میں آپ کو صرف چند باتیں سمجھا رہی ہوں کہ جب بھی کوئی الفاظ لکھاوا ہو اور اس کے نیچے ایسا آنسو بناوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے الفاظ ہوں گے الفاظ پورے ہوں گے یہ باتیں میں آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں اس آنسو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس الفاظ میں یہ گول ہے ہے ٹھیک ہے بیٹا اب اگر کوئی لفظ ہے اور اس میں تین شوشے ہیں یا دو نکتے نیچے ہیں کسی بھی شوشے کے نیچے دو نکتے نیچے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ نیچے جو دو نکتے ہوتے ہیں وہ چھوٹی یہ یا بڑی یہ کی شکل ہوتی ہے یعنی اس حرف کے درمیان میں یا تو چھوٹی یہ آیا وہ ہے یا بڑی یہ تو جب آپ اس الفاظ کو توڑیں گے تو حرف میں ہم چھوٹی یہ یا بڑی یہ لکھیں گے جب میں آپ کو صفحہ نمبر پانچ پہ وہ حرف کرواؤں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ دوبارہ سمجھاؤں گی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بس یہ بات یاد رکھئے کہ نیچے نکتے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی یہ یا بڑی یہ ہوتا ہے اسی طرح اگر یہ دو نکتے اوپر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تے ہے ٹھیک ہے بے ایک نکتے والا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے حرف میں الفاظ میں پے سمجھ میں آ جاتا ہے تے لیکن اکثر بچے نیچے نکتے اور اوپر نکتے دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں لکھ پاتے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ نیچے نکتے ہوتے ہیں تو چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہوتا ہے اوپر نکتے ہوتے ہیں اور تے ہوتا ہے اچھا اب یہ ایک بات اور یاد رکھئے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ ایک لمبی ڈنڈی کسی بھی الفاظ میں ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی یہ جیسے خا لکھا ہے ٹھیک ہے بیٹا جب بھی اس کے آگے کوئی لفظ نہیں ملاوا تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ علیف ہے یہ لمبی ڈنڈی جو ہے وہ علیف ہے اور ابھی آپ اسی میں دیکھیں اس کے آگے ایک لفظ ہے خالی جیسے یہ لکھا ہے خالی اب یہاں پہ بھی یہ لمبی ڈنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی یہ لمبی ڈنڈی ہے تو یہ لمبی ڈنڈی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے چھوٹی یہ ملاوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی یہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا آپ کے بعد ٹھیک ہے بیٹا یاد رکھئے گا کہ جب بھی آگے کوئی لفظ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ علیف ہوتا ہے اور اسی لمبی ڈنڈی سے آگے اگر کوئی لفظ ملاوا ہے وہ لام ہے وہ آگے لفظ نہیں مل رہا تو علیف ہے اور آگے کوئی لفظ مل رہا ہے تو وہ لام ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ یاد رکھئے اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک لفظ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ کو ایسی مد کی طرح شکل نظر آ رہی ہے یہ جو مد کی طرح شکل ہے یہ ہمیشہ گولہے کی ہوتی ہے جب بھی گولہے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے اوپر آپ دیکھئے اگر درمیان میں گولہے آ رہا ہے تو آنسو والا ہوتا ہے تو بھی حروف میں ہم گولہے لکھیں گے اور آخر میں ایسی مد کی طرح شکل ہوتی ہے تو یہ بھی گولہے ہوتا ہے اچھا حروف میں توڑتے وقت الفاظ کو جب ہم توڑتے ہیں ایک بات یاد رکھئے جب بھی بھاری الفاظ کا کوئی لفظ ہوتا ہے جیسے بھا بھا تھا آپ کو پتا ہے دو چشمی ہے کے ساتھ جو لفظ ملتا ہے وہ بھاری الفاظ کہلاتے ہیں تو اس کو توڑتے وقت ہم وہ پورا لکھتے ہیں اس میں ہم پے اور دو چشمی ہیں الگ الگ نہیں لکھیں گے یہاں پہ ہم کیسے لکھیں گے بھا ٹھیک ہے یہ ہم پورا لکھیں گے تو ہمارے یہ الفاظ بلکل صحیح حروف میں آئے گا بھا واو لام پھول تو اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہو جو بھاری الفاظ والا ہو جس میں دو چشمی ہو تو اس کو توڑتے وقت ہمیشہ اس کو ہم پورا لکھتے ہیں یہ تھوڑے سی رولز اگر آپ یاد رکھیں گے اکثر بچے ہے میں کنفیوز ہوتے ہیں الیف اور لام میں کنفیوز ہوتے ہیں تو بس یاد رکھیں کہ آگے کوئی لفظ نہیں مل رہا تو وہ الیف ہے اور آگے لفظ ملاوا ہے تو وہ لام ہے تو یہ تھوڑی سی باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو جب آپ صفحہ نمبر پانچ میں حروف میں لکھیں گے الفاظ کو توڑیں گے تو آپ بہت ایزی لی کر لیں گے اسی طرح جوڑیے کرنے کے لیے حروف کو الفاظ میں لکھنے کے لیے جب ہم الفاظ کو جوڑتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا حروف کو جب ہم الفاظ میں جوڑتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے پڑھا ہوگا شرارتی نو آپ نے اپنی کیجیوٹو میں پڑھا ہوگا الیف دال 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 رے زے جے اور واو یہ ایسے لفظ ہیں کہ جب ہم ان کو ملاتے ہیں یا جوڑتے ہیں تو یہ اپنے آگے کسی کو ملنے نہیں دیتے جیسے پھول ٹھیک ہے نا اب ہم نے پھا اور یہ واو اب آپ دیکھئے پھول میں لام کی ساؤنڈ آ رہی ہے لیکن واو اپنے آگے کسی سے ملنے نہیں دے گا اور ہمیں لام الگ لکھنا پڑے گا تو جب بھی یہ الفاظ آپ یاد رکھ لیں حروف کو جوڑتے وقت جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو ان کے آگے لفظ نہیں ملتا ہمیں وہاں پہ سٹوپ کرنا پڑتا ہے اور آگے سے دوسرا ہمیں لفظ لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جب ہم حروف کو الفاظ میں لکھیں گے تو ان الفاظوں کا آپ خیال رکھئے گا ابھی ہم صفحہ نمبر پانچ پہ کام کریں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ہے اگر ایک بات یاد رکھیں حمزہ اگر کسی لفظ میں حمزہ آ رہا ہے جیسے چھوٹی یہ بڑی یہ یا واو جب ان میں حمزہ آتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے جیسے علی مذہبر آ حمزہ چھوٹی یہ زر ای اب آپ دیکھئے چھوٹی یہ کہ اوپر حمزہ آ گیا اسی طرح علی مذہبر آ حمزہ اوپر آ گیا بڑی یہ آئی ٹھیک ہے بیٹا حمزہ واو سے پہلے آ رہا ہے علی مذہبر آ واو کے اوپر حمزہ آ گیا آؤ ٹھیک ہے تو یہ حمزہ کے الفاظ آپ یاد رکھئے شرارتی نو یاد رکھئے اور گولہے کی آخری شکل یاد رکھئے کہ جب بھی کسی لفظ میں گولہے آئے تو آخر میں اس کی شکل مت کی طرح ہو جاتی ہے بے ہم نے کھڑا بے بنے گا اس میں بے بنایا سین کی شکل دی بس تا اب آپ دیکھئے گولہے میرا کیسے ہوگی آخر میں مت کی طرح یہ تھوڑے الفاظ ایسے ہیں جس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور لکھنا نہیں آتا تھوڑا سا آپ اس کو بار بار دیکھ کے سمجھیں اور الفاظ توڑیے جوڑیے کہ ان اصول کو سمجھ کر اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے تو پھر جب آپ کام کریں گے مجھے امید ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا آئیے صفحہ نمبر پانچ کرتے ہیں آئیے صفحہ نمبر پانچ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کتھ دفعہ پڑھا دوں پڑھئے شہر پیدا والد سکول جماعت علم استانی پسند طالب محبت لفظ جالی کلمہ محمل کپڑا یہ ہمیں حرف جوڑنے ہیں پھول وطن پانی چائے روٹی تارے بستہ جوتے بات چاند جانا گھاس گاڑی قلم تارروف آئیے بیٹا اب ہم اس کو کام کو کرتے ہیں غور سے دیکھئے اور پڑھئے میرے ساتھ شہر شین اب میں نے آپ کو بتایا تھا آنسو والی شکل جو ہوتی ہے وہ گولہے کی ہوتی ہے شین ہے رے شہر پیدا یہ دیکھیں پے ہماری تمجھ میں آرام سے آرہا ہے نیچے نکتے ہیں تو یہ بڑی ہے پے ایک ہی ساؤنڈ آرہی ہے تو ہم نے بڑی یہ لگایا پے دال یہاں پہ آپ دیکھئے ملاوا تھا تو اس کی شکل ایسی تھی ہم حروف میں لکھیں گے ہم دال کی پوری شکل لکھیں گے دال الیف پیدا والد واؤ الیف اب اس دیکھیں الیف اکیلا ہے لام کے ساتھ دال ملاوا ہے اس کا مطلب ہے یہ لام ہے دال والد سکول الیف سین کاف واؤ اب آپ دیکھیں یہ شرارتی نو کا لفظ آگیا واؤ واؤ کے آگے ہم لام ملا نہیں سکتے یہ دیکھیں لام الگ لکھاوا ہے ٹھیک ہے نا سکول جماعت جیم میم الیف آئین تے جماعت علم آئین یہ دیکھیں لام ہے اس کا مطلب ہے کہ میم ملاوا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ الیف نہیں ہے یہ لام ہے لام میم علم استانی الیف سین تے الیف نون چھوٹی یہ استانی پسند پے سین نون دال پسند تالیب توئیں اب دیکھیں اس کے آگے کوئی غروف نہیں ملاوا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ توئیں کے بعد یہ الیف ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بے ملاوا ہے تو یہ الیف نہیں ہے یہ کیا ہے لام شاباش تالیب محبت مین ہے بے تو آپ سمجھ جاتے ہیں ایک نکتے والا بے ہوتا ہے بے تے محبت اب یہ دیکھئے یہ لمبی ڈنڈی ہے آپ اس کو الیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ آگے فے ملاوا ہے تو یہ ہے لام فے زون لوز جالی جیم یہ الیف یہ الیف ہے اس کے آگے کچھ نہیں مل رہا اور اس کے آگے چھوٹی یہ ملاوا ہے تو یہ لام ہے لام چھوٹی یہ جالی کلمہ کاف لام مین ہے اب آپ دیکھئے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ مرد جیسی شکل آتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ گول ہے ہوتا ہے کلمہ محمل مین یہ آنسو والی شکل آگئی اس کا مطلب یہ گول ہے ہے مین ہے مین لام محمل کپڑا کاف پے رے آڑے یہ بالکل لائن پہ لکھیں گے نیچے نہیں آئے گا یہاں پہ مل رہا تھا تو نیچے آگیا اب یہاں پہ اکیلہ ہم لکھیں گے لائن پہ لکھیں گے کپڑا ٹھیک ہے بیٹا یہ ہم نے الفاظ کو حرف میں کر کے لکھ دیا آئیے اب ہم حرف کو الفاظ میں لکھیں گے بھاری شکل ہے بھا تو ہم یہ دیکھیں بھا واو اس میں ہم نے واو ملا دیا یہ شرارتی نو ہے اب ہم لام کو واو سے نہیں ملا سکتے اس لئے ہم یہاں پہ سٹاپ ہو گئے اور لام ہم نے آگے الگ لکھا پھول وطن واو ہم نے اکیلا لکھا تویں اور نون کو ملا دیا وطن پانی پے علف پا علف سے ہم نہیں ملا سکتے اس لئے علف کے بعد ہم نے سٹاپ کر لیا اور نون چھوٹی نی ہم نے الگ لکھ دیا پانی چائے چے علف زبر چاہ اب دیکھیں چے کے ساتھ ہم نے علف کو ملا دیا اب ہم علف سے نہیں ملا سکتے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ جو ہے اگر چھوٹی یہ اب بڑی یہ کے اوپر آئے تو اوپر آ جاتا ہے چائے روٹی رے رے اکیلا واو اکیلا دونوں ہم نے الگ الگ لکھیں ملا نہیں سکتے ٹے چھوٹی ہے زٹی ایسے لکھئے گا بیٹا روٹی تارے تارے رے بالکل لائن پر اور بڑھئے تارے بستہ یہ بے کھڑا بے بنائیں گے سین سین کی درمیانی شکل تے اور ہے آپ دیکھئے یہ گول ہے جو ہے اس طرح کر کے اس میں آخر میں شکل آ جائے گی تو ہم ایسے لکھیں گے بستہ جوتے جیم واو واو کے بعد دیکھئے ہم تے نہیں ملا سکتے یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ بہت آرام سے ہر غرف کو جوڑ لیں گے جوتے بات بے کے بعد ہم نے بے کے ساتھ الف ملایا اب الف کے آگے ہم نہیں ملا سکتے تے ہم نے الگ لکھ دیا تو یہ لغت بن گیا بات چاند اب آپ دیکھئے چے کے ساتھ ہم الف ملائیں گے چے الف اور پھر ہم الف کے آگے نون نہیں ملا سکتے ہم سٹوپ ہو گئے یہاں پہ اور نون اور دال ہم نے الگ لکھ دیا چاند جانا جیم کے ساتھ الف ملایا جا نون نون کے ساتھ الف ملایا دیکھئے ان دو غرف کو ملایا ان کو ارام سے ہمارا لوت بن گیا جانا گھاس گھا کے ساتھ الف ملا دیا ہم نے علیف سے ہم سین کو نہیں ملا سکتے ہم سٹوپ ہو گئے یہاں پہ اور سین ہم نے الگ لکھ دیا گھاس گاڑی گاف علیف دبگا علیف سے ہم رے نہیں ملا سکتے رے کے ساتھ بھی کچھ نہیں ملا سکتے علیف کے بعد ہم نے رے الگ لکھا اور چھوٹی یہ الگ لکھا گاڑی قلم اب دیکھئے یہ تینوں لفظ آپس میں مل جاتے ہیں قا لام اور یہ میم قلم تاروف اب آپ دیکھئے تے آئین علیف ان تین لفظوں کو ہم ملا دیں گے تے آئین عریف تا اب رے جو ہے اپنے آگے کسی کو نہیں ملاتا تو فے کو ہم نہیں ملا سکتے فے ہم الگ لکھیں گے تاروف ٹھیک ہے بیٹا اب اس کو دیکھ کر آپ بہت پیارا پیارا اس کام کو خود کیجئے اس کو بار بار پڑھئے اور بہت اچھے سے کرنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے وگ بک کے ہی آگے دوسرے پیچ کریں گے جب تک آپ اس کام کو کمپلیٹ کریں اور دن میں ایک دفعہ آدھا گھنٹے کے لیے اردو بیٹا ضرور دل لگا کے پڑھئے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ